دوستو جیسے جیسے سائنس اور اڈوانس ہو رہی ہے تو اگری کلچر کی فیلڈ میں بھی نئے نئی طرح کے بیج اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس نے کسانوں کے کام کو بہت ہی آسان بنا دیا اور اسے دن رات زیادہ محنت نہیں کرنی بڑتی اور آج ہم آپ کو کچھ ایسی حیران کن مشینوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چلنل ڈریم فیکٹس کو بھی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے دیکھئے اس گراس کٹر مشین کو جو کہ بلکل گاڑی کی طرح ہی دکھتی ہے اسی آپ ایک گاڑی کی طرح جہاں مرضی چلا سکتے ہو مگر اس کی ہینڈلنگ بلکل ایک بائک کی طرح ہے اگر کسی کے کھیت میں بڑا بڑا گھاس اگائے یا پھر کسی جگہ سے گھاس ختم کرنا ہو تو یہ مشین اس کام کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اسے ایک گاڑی کی طرح ڈیزائن کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہر کوئی آرام سے گھاس کاٹ سکتا ہے اور گھاس کاٹنے میں بندہ بور بھی نہیں ہوتا دوستو اب دیکھئے اس خطرناک ٹریکٹر کو جو کہ فینوڈ کمپنی نے بنایا ہے جس کا شمار دنیا کے پاورفول ٹریکٹرز میں بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ کئی اٹیچمنٹس دگا کر بھی ایزیلی کام کیا جا سکتا ہے ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہارویسٹنگ کے بعد گھاس پونس کو کاٹنے اور اکٹھا کرنے کا کام ہو رہا ہے یہ مشین جنگلی پودوں کو کاٹنے کا کام بھی کرتی ہے اس کے چار روٹرز میں ہر ایک میں سسپینشن لگا ہوتا ہے جس وجہ سے یہ اوبڑ کھابڑ والے رستوں پر بھی آسانی سے چلتا رہتا ہے یہ مشین چودہ میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور یہ ہفتوں کے کام کو دنوں میں کمپلیٹ کر دیتی ہے اب دیکھیں اس انوکھی اور اڈوانس مشین کو جو کہ کھیتوں میں کھیلیاں بنانے کا کام کرتی ہے سبزیاں اگانے کے لیے یہ کھیلیاں کافی کارامت ہوتی ہے جس سے سبزیاں زیادہ سہنمان اگتی ہیں یہ مشین بھی ٹریکٹر کے پیچھے فیٹ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لگے رولر بہت ہی صفائی کے ساتھ کٹ کیٹ چوکلٹ جیسی کھیلیاں بنا دیتی ہیں اور اگر یہی کام اتنی بڑی زمین میں کسان خود کرے تو اسے کئی دن لگ جائیں گے مگر یہ مشین اسی کام کو کچھ ہی گھنٹوں میں نپٹا دیتی ہے اب ذرا اس خطرناک دکھنے والی مشین کو ہی دیکھ لیں جو کہ بڑے لیول کے کھیتوں کی صفائی کے لیے بنائی گئی ہے بڑے بڑے کھیتوں میں فصلوں کی کٹائی کے بعد کچھ بھی نہ لگایا جائے تو وہاں ہر طرف گھاس پوس اگاتا ہے تو اتنی بڑی زمین کی صفائی کے لیے بھی پیش ہے یہ جائنٹ مشین جو کہ ایک ٹائم میں بیس فیٹ سے بھی زیادہ زمین کو کور کر سکتی ہے اس میں گھومنے والے خطرناک بلیڈز لگے ہوتے ہیں جو کہ مٹی کے اندر گھس کر گھاس پوس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیتی ہے اور پیچھے لگے رولر مٹی کو برابر بھی کر دیتی ہیں ایک گھنٹے میں ہی یہ مشین کئی اکٹ زمین کو صاف کر سکتی ہے دوستو پرانے دوروں میں حل چلانے کے لیے بیلوں کا یوز کیا جاتا تھا جو کہ بہت ہی وقت لیتا ہوگا مگر وقت کے ساتھ ساتھ حل چلانے کے لیے بھی نئی نئی مشینیں آتی گئیں اور اب ذرا اس مشین کو ہی دیکھ لیں جو کہ اس کام کو اور بھی زیادہ آسان اور پرفیکٹ بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے یہ ٹریکٹر بڑے بڑے کھیتوں میں حل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں بڑے بڑے لوہے کے بلیڈ لگے ہوتے ہیں جو کہ مٹی کے اندر تک جا کر زمین کو کھوڑ ڈالتے ہیں اور زمین کافی نرم بھی ہو جاتی ہے اس میں لگے بڑے بڑے ٹائر اسے سٹیبل رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں اور اس میں مینٹیننس بھی بہت ہی کم ہوتی ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے سب سے کارامت مچین کون سی لگی مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ